معزز ناظرین آج ہم گھوڑ باڑی شریف کی زندہ کرامتوں والے ولی کامل کی درگا شریف کی زیارت کرنے والے ہیں جن کی زندہ کرامتوں کو سن کر آپ حضرات کا ایمان تازہ ہو جائے گا معزز ناظرین بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی زندہ اپنی قبر مبارک میں دفن ہو گئے اللہ اکبر اور آپ کے بڑے بیٹے بھی زندہ اپنی قبر مبارک میں دفن ہو گئے جن کی قبر مبارک کی زندہ کرامت آج بھی یہاں دیکھنے کو ملتی ہے کہ ایک دیوار کے اندر سے آپ کی مزار شریف تھوڑی تھوڑی باہر آ رہی ہے معزز ناظرین اس درگا شریف میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنی مرادیں منتیں لے کر کے آتے ہیں اور اس عظیم با کرامت با فیض ولی کامل کے صدقے سے اپنی مرادیں اور منتوں کو پوری کر لیتے ہیں اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں بکروں کو زبا کیا جاتا ہے اور حضرت کی درگا شریف میں نیاز پیش کی جاتی ہے معزز ناظرین بالخصوص جو بے اولاد ہیں وہ لوگ یہاں آ کر مراد مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اس ولی کامل کے صدقے سے انہیں اولاد نصیب عطا فرماتا ہے جب وہ لوگ اپنی مراد کو پاتے ہیں تو اپنے بچے کو اس درگا شریف میں لاکر ایک جھولا رکھا گیا ہے اس جھولے میں اپنے بچے کو ڈال کر جھولاتے ہیں تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک بنے رہیے انشاءاللہ اس عظیم باکرامت با فیض ولی کامل کی ہشٹری بھی سمات فرمائیں گے السلام علیکم ناظرین میں آپ کا مذبان حافظ عبد المنافع شرفی پھر سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمامی حضرات خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج ہم ریاست کرناٹکہ کا ایک مشہور و معروف شہر شہر گھوڑ واری شریف نامی علاقے میں موجود اس خوبصورت اور عالی شان بارگاہ شریف کی زیارت کریں گے اس بارگاہ میں جو اللہ کے ولی آرام فرما ہے جن کا نام حضرت سید اسمائل شاہ قادری رحمت اللہ علی ہے تو آپ حضرات ہمارے ساتھ ویڈیو میں سٹارٹ ٹوئنٹ تک بنے رہیے انشاءاللہ جو بھی معلومات حضرت کے سلسلے میں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ آپ سے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومیٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ویڈیو کیسے لگی اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل رضا شٹوڈیو آدھونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے چلیئے بارگاہ شریف کی زیارت کرتے ہیں معزز ناظرین ابھی آپ حضرات جس عظیم الشان با کرامت با فیض ولی کامل کی درگاہ شریف کی زیارت کرنے والے ہیں جن کا نام حضرت سیئر شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی ہے اور آپ رحمت اللہ علی کی درگاہ شریف ریاست کرناٹکہ کے گھوڑ واری شریف نامی علاقے میں بڑی ہی شان و شوقت کے ساتھ موجود ہے معزز ناظرین گھوڑ واری شریف زلا محمد آباد بیدر ڈشٹک میں آتا ہے گھوڑ واری شریف بیدر سے تقریباً سانٹھ کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اگر آپ حضرات بسوا کلیان سے آئیں گے تو تقریباً بائیس کلومیٹر کے فاصلے پر گھوڑ واری شریف موجود ہے اگر آپ حضرات گلبرگا شریف سے آئیں گے تو تقریباً نووت کلومیٹر کے فاصلے پر گھوڑ واری شریف موجود ہے معزز ناظرین حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کی بے شمار زندہ کرامتیں ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے ان میں سے چند کرامتوں کا آج ہم ذکر کریں گے معزز ناظرین حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے پانس سو پچاس سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے آج بھی حضرت کی درگا شریف میں دور دراز سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین اپنی مراد منتیں لے کر کے حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کی درگا شریف میں آتے ہیں اور حضرت کے فیوض و برکات سے مالہ مال ہوتے ہیں معزز ناظرین حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کی درگا شریف میں ہزاروں کی تعداد میں بکروں کو زبا کیا جاتا ہے اور حضرت کی درگا شریف میں نیاز پیش کی جاتی ہے بلخصوص وہ لوگ جو بے اولاد ہیں وہ لوگ یہاں آ کر مراد مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کے صدقے سے انہیں اولاد نصیب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ معزز ناظرین جب ان لوگوں کی مراد پوری ہوتی ہے تو وہ لوگ اپنے بچے کو لے کر حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کی درگا شریف میں آتے ہیں یہاں پر ایک جھولا رکھا گیا ہے اور اس جھولے میں اپنے بچے کو ڈال کر جھولاتے ہیں معزز ناظرین آپ حضرت ضرور وقت نکال کر حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کی درگا شریف کی زیارت کے لیے ضرور تشریف لائے اور حضرت کی فیوز و برکات سے مالا مال ہو جائے معزز ناظرین حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی حسینی سادات میں سے ہے آپ کا سلسلہ نصب و انتیس واسطوں سے حضرت موسیٰ قاظم رحمت اللہ علی سے جا ملتا ہے معزز ناظرین حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی سلطان علاؤ الدین بہمنی کی فوج میں سپاہی کے عہدے پر تھے اور آپ کے تین شہزادے تھے وہ بھی اسی فوج میں سپاہی کے عہدے پر فائز تھے حضرت کے تینوں بیٹوں کے نام تاریخی کتابوں میں یہ بتائے گئے ہیں کہ جن کے نام حضرت سید شاہ مہتاب قادری رحمت اللہ علی حضرت سید شاہ فیض اللہ قادری رحمت اللہ علی اور حضرت سید شاہ چندہ قادری رحمت اللہ علی ہے معزز ناظرین تاریخی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی حضرت سید شاہ چندہ حسینی رحمت اللہ علی کے نوا سے ہے جن کی درگا شریف گوگی شریف کی سرزمین پر بڑی ہشان و شوکت کے ساتھ موجود ہے معزز ناظرین حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی جب بیدر شریف میں رہنے لگے تو آپ کے تینوں بیٹے بھی آپ کے ساتھ بیدر ہی میں رہتے تھے جو سلطان علاؤدین بہمنی کی فوج میں سپائی تھے معزز ناظرین اس دوران ایک واقعہ پیش آیا کہ حضرت کے گھر کے پڑوس میں ایک برممن کا گھر تھا اس برممن کی ایک چھوٹی سی بچی تھی جو حضرت سید شاہ اسماعیل قادری رحمت اللہ علی کے گھر میں آیا جایا کرتی تھی جب بچی بڑی عمر کو پہنچی تو اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن کے چرچے پورے بیدر شریف میں ہونے لگے سلطان علاؤدین بہمنی کے بعد اس کا بیٹا بادشاہ بنا اور وہ نہایت ہی ظالم بادشاہ تھا اس کا نام سلطان حمایون شاہ ظالم بہمنی تھا جو اپنے ظلم و ستم اور بدکاریوں کے باعث بہمنی خاندان کے ایک بدنام بادشاہ کی حیثیت سے مشہور تھا اس ظالم بادشاہ کے غیظ و غزب کا یہ عالم تھا کہ اس کے درباری جب اس کے پاس آتے تو آنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو ضروری وسیعت کر کے آتے کیونکہ اس ظالم بادشاہ کے دربار سے زندہ واپس آنے کی امید ہی نہیں تھی اس ظالم بادشاہ کے ڈر سے اس کی ریایہ کے لوگ بھی ڈرتے تھے اس ظالم بادشاہ کے خلاف جانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی معزز ناظرین جب اس ظالم بادشاہ کو اس برہمن لڑکی کے حسن اور خوبصورتی کا پتا چلا تو اس نے اپنے سپاہیوں کو یہ حکم دیا کہ اس لڑکی کو اٹھا کر اس کے پاس لائے اس ظالم بادشاہ کے سپاہی اس برہمن لڑکی کو اٹھا لائے اور بادشاہ کے سامنے اسے پیش کر دئیے اور رات کا وقت قریب تھا اس لڑکی کو سجایا گیا نیا لباس پہنایا گیا ہرے جواہرات پہنائے گئے اور یہاں وہ برہمن روتا ہوا حضرت سید شاہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی کے پاس اپنی بیٹی کو بچانی کی فریاد لے کر کے آتا ہے اور حضرت سید شاہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی اس کی فریاد کو سنتے ہی فوراں اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر بادشاہ کے محل میں داخل ہوئے حضرت کو محل میں داخل ہوتے ہوئے کسی سپاہی کو حضرت نظر نہیں آئے اور آپ رحمت اللہ علی محل میں اس جگہ پر پہنچے جہاں اس لڑکی کو رکھا گیا تھا وہ لڑکی جب حضرت کو دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے حضرت کے پاس آتی ہے حضرت سید شاہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی اس لڑکی کو لے کر کے اس ظالم بادشاہ کے چنگل سے اسے بچا کر لاتے ہیں اور اسے اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہاں سے کئی دور چلے جائیں خدا تمہارا مددگار ہوگا اس کے بعد حضرت اپنے گھر آ کر اپنے گھر والوں کو لے کر تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر بیدر سے باہر نکل جاتے ہیں جب بادشاہ کے محل میں اس بات کا پتا چلا تو بادشاہ کے غصے کا ٹھیکا نانا تھا اس نے اپنے درباریوں سے غزب کے عالم میں کہنے لگا کہ یہ کام صرف حضرت سید شاہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی ہی کر سکتے ہیں ان کے علاوہ کسی میں اتنی حمد نہیں ہے اور اس نے اپنے درباریوں سے کہنے لگا کہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی کو محل میں داخل ہونے کیسے دیئے تو اس کے درباریوں نے کہا کہ ہم میں سے کسی نے بھی حضرت کو محل میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی حضرت کو محل سے باہر جاتے ہوئے دیکھا معزز ناظرین یہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی کی زندہ کرامت تھی کہ آپ کو محل میں داخل ہوتے ہوئے اور محل سے باہر آتے ہوئے کسی سپاہی نے نہیں دیکھا معزز ناظرین وہ ظالم بادشاہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ حضرت کو تلاش کرے اور انہیں وہی شہید کر دے چنانچہ جب بادشاہ کی فوج کا مقابلہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی سے ہوا تو حضرت سید شاہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی ان پر تیروں سے وار کرتے ہیں آپ کی زندہ کرامت یہ تھی کہ آپ کے ایک ایک تیر کے وار سے سینکڑوں فوجی مارے جاتے تھے جب بہت سارے فوجیوں کا خاتمہ آپ نے کیا تو بادشاہ نے اپنی فوج کو یہ حکم دیا کہ وہ واپس بیدر آ جائیں کیونکہ حضرت سید شاہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے تو یوں حضرت کے ہاتھوں شکست دکھا کر بادشاہ کی فوج واپس چلے گئی معزز ناظرین حضرت ایک پہاڑ کے اوپر موجود تھے اور اس پہاڑ کے نیچے جو گاؤں آباد تھا اس کا نام گھوڑ واری تھا حضرت نے دو تیر مارے ایک تیر جہاں حضرت نے مارا وہاں ایک پانی کا چشمہ ابل پڑا آج اس چشمے کو ایک کوئے کی شکل میں بنایا گیا ہے اور ایک تیر آپ نے جہاں مارا وہی پر آپ نے اپنا پڑاو ڈالا اور وہی پر آپ کو دفنایا گیا ہے معزز ناظرین حضرت سید شاہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی کے بڑے صاحبزادے جن کا نام حضرت سید شاہ مہتاب قادر رحمت اللہ علی ہے ان کا جو مشہور واقعہ ہے وہ بتاتا چلوں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سید شاہ مہتاب قادر رحمت اللہ علی کئی باہر تشریف لے جانا چاہتے تھے اور اس سلسلے میں آپ نے اپنے والد ماجد سے اجازت چاہی اجازت ملنے کے بعد آپ کے والد ماجد نے یہ تاقید بھی فرمائی کہ دوران سفر کسی بھی صورت میں سیندھی کے بند کی جانب نہ جانا چنانچہ آپ رحمت اللہ علی اپنے والد ماجد کی اجازت کے ساتھ ایک گھوڑے پر سوار ہو کر تشریف لے گئے راستے میں آپ کا گھوڑا بگڑ گیا آپ نے اسے ہانکنے کے لیے جلد بازی میں راستے میں پڑی ہوئی ایک چھڑی اٹھا لی اور اس سے گھوڑے کی مزاہمت کو روکا اور وہ چھڑی سیندھی کے درخت کی تھی جس سے پرہیز کرنے کے لیے آپ کے والد ماجد نے آپ کو تاقید فرمائی تھی اور حضرت سیشہ مہتاب قادر رحمت اللہ علی یوں ہی اس چھڑی کو ہاتھ میں لیے ہوئے جب گھر تشریف لائے تو آپ کے والد ماجد نے آپ کے ہاتھوں میں سیندھی کی چھڑی دیکھ کر بے حد خفا ہو گئے اور اس وقت حضرت سیشہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی دیوار کی تعمیر کے لیے پایا خدوا رہے تھے آپ رحمت اللہ علی نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اس دیوار کے پائے میں اتر جائیں آپ کا حکم ہوتے ہی حضرت سیشہ مہتاب قادر رحمت اللہ علی اس پائے کے اندر زندہ چلے جاتے اور اسی وقت آپ کی روح قبض ہو جاتی ہے معزز ناظرین حضرت سیشہ مہتاب قادر رحمت اللہ علی کی زندہ کرامت جو آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ جس دیوار کے پائے کے اندر حضرت سیشہ مہتاب قادر رحمت اللہ علی زندہ دفن ہوئے تھے اس دیوار کے اندر سے حضرت کی مزار شریف تھوڑی تھوڑی کر کے باہر آ رہی ہے یہ حضرت کی زندہ کرامت ہے جو آج بھی ہمیں گھوڑ واری شریف میں حضرت سیشہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی کی درگہ شریف میں دیکھنے کو ملتی ہے سبحان اللہ معزز ناظرین حضرت سیشہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی کی تاریخ وصال بروز جمعیرات 39 زلہجہ 886 ہجری مطابق 1478 عیسیوی ہے معزز ناظرین حضرت کے وصال شریف کا واقعہ تاریخی کتابوں میں یوں بتایا گیا ہے کہ آپ رحمت اللہ علی اپنے گھوڑے کے ساتھ آہستہ آہستہ زندہ زمین کے اندر چلے گئے اللہ اکبر اور اس طرح آپ کا وصال ہوا انہا للہ وانہا الیہ راجعون معزز ناظرین حضرت سیشہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی کی یہ بھی زندہ کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے معزز ناظرین حضرت سیشہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی کی درگا شریف کا عرص ہر سال ذلہجہ کی انتیس تاریخ سے لے کر محرم کی ایک دو تاریخوں میں بڑی ہی دھوم دھام سے منع آیا جاتا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں زائرین یہاں آ کر حضرت کے فیوض و برکاست سے مالا مال ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تماموں کو اپنے نیک بندوں کا صدقہ نصیب اتا فرمائے ہم سب کی جان مال عزت و عبرو کی حفاظت فرمائے آمین معزز ناظرین الحمدللہ رب العالمین حضرت سیشہ اسماعیل قادر رحمت اللہ علی کی بارگاہ شریف میں حضرت ہو چکی ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ حضرات کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ آپ حضرات کو ویڈیو کیسے لے گی اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل رضا سٹوڈیو آدھونی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بلیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں ہمیں اپنی دعا و میاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ